آپ سب کا سواگت ہے ہنڈر لٹ کے نئے ویڈیو کے اندر جس کے اندر وہاں آپ کو بتائیں گے کی ای وی ایم مشین کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال آپ کو کیسے کرنا ہے کیونکہ جو الیکشن کے اندر آپ وہ ڈالنے جائیں گے تو اس کے اندر ایک نئی چیز کا انٹریڈیوز کیا گیا ہے یعنی ایک نئی چیز ایک نئی مشین بھی لگائی گئی ہے تو وہ دیکھ کے آپ کو عجیب سا نہیں لگے دوسرا اسیمبلی الیکشن دوہزار چودہ کے بعد میں بہت ساری پارٹیاں تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں ای وی ایم مشین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور اس چھیڑ چھاڑ کے بعد میں ووٹروں کا وشواس تھوڑا ڈگمگایا تھا تو آپ کو اب ای وی ایم مشین کی پوری جانکاری ہونی چیئے پہلی جانکاری تو یہ ہے کہ ای وی ایم مشین ہمارے دو بہت ہی بھروسمند منفیکچر جو ہے انڈیا کے گورنمنٹ کے ان کی دوارہ کی جاتی ہے جو کی ایک ایٹومک اینرڈی دیپارٹمنٹ کے اندر میں آتا ہے جس کا نام ہے الیکٹرونک کوپریشن آف انڈیا اور ایک آتا ہے منسٹری اور ڈیفنس کے اندر جس کا نام ہے بھیل بھارت الیکٹرونکس یہ شروع کرتے ہیں یہ ای وی ایم مشین کی تین یونٹ ہے جب آپ جائیں گے ووٹ ڈالنے تو آپ کو یہ تینوں یونٹ دکھائی دیں گی یہ تینوں یونٹ کیا کیا ہے یہ پہلی ہے کنٹرول یونٹ یہاں سے پورا دماغ ہے یہ ای وی ایم مشین کا اس سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہے اس کو ہی جو آپ کا پول آفیسر ہے وہ دباتا ہے بٹن اس کے بعد ہی آپ کا ووٹ ڈالنا چالو کیا جا سکتا ہے یا مشین ایکسپ کرے گی ووٹ اسی کے اندر ہی بند کرنے کا بٹن ہے جس کو دبانے پہ ووٹ ڈالنا بند ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹوٹل کا بٹن ہے اور اور بھی بہت سارے بٹن ہے پر اس کی جانکاری ووٹرز کو رکھنا ضروری نہیں ہے یہ پولنگ آفیسر کے لئے ضروری ہے بر آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے دوسرا ہے آپ کا بیلٹ یونٹ اس کے یہ آپ پہلے بھی استعمال کر سکے ہیں تو اس کے اندر آپ کے جو پہلی والی ہے آہ رو اس کے اندر اس کے اندر آپ کے نمبر آئیں گے دوسرے میں نام آئیں گے جو جو کینڈیڈیٹس ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں آپ کے ایریا سے اور اس کے اندر ان کے چناؤچن آئیں گے اس کے بعد میں جب بھی آپ یہ نیلا بٹن دبائیں گے تو یہاں پہ لال لائٹ جلے گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس کینڈیڈیٹ کے نام کا بٹن دبایا ہے یہ دبانے کے ساتھ سیکنڈ بعد میں یہاں پہ اس کے نام کی اور اس چن کی پرچی بھی آئے گی جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جس نام کا بٹن آپ نے دبایا ہے اسی نام کے بٹن کے اوپر ووٹ گیا ہے اس کنٹرول یونٹ کے اندر یہ وی وی پیٹ ماشین جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ اس لیے لائے گئی ہے جس سے آپ یہ کنفرم کر سکے کہ جو بٹن آپ نے دبایا ہے اسی نام کا اوپر آپ کا ووٹ گیا ہے یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے یہ پرچار بھی کیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ووٹر ویریفائیبل پیپر آرڈٹ ٹریل ووٹر ویریفائیبل پیپر آرڈٹ ٹریل یعنی آپ جب کسی کینڈیڈیٹ کے نام کا بٹن دبائیں گے تو ساتھ سیکنڈ بعد میں یہاں پہ اس کا نام اس کا چناف چن اور وہ کون سے نمبر پہ تھا وہ آئے گا اس کو دیکھ کے آپ کنفرم کیجئے گا کہ ہاں میں نے جو دبایا ہے اسی نام کے اوپر ووٹ گیا ہے اگر نہیں جاتا ہے ترنت آپ نے پالنگ آفیسرز کو بتائیے ای وی ای مشین کے اوپر ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے وہ دیکھئے یہ تینوں یونٹ کے اوپر جس سے آپ کو اور اچھی طریقے سے پتا چلے گا کہ یہ ہے کیا اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی جیسا کہ یہاں پہ بتائے گیا یہ الیکشن کمیشن کے دوارہ پچار کیا جارہا ہے کہ آپ کی جو مشین اب کی بات دی جاری ہے اس کے ساتھ وی وی پیٹ دینے کے بعد میں یہ بہت ہی سیکیور ہے اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی تو یہ سمجھنے کے بعد میں اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالا جائے اس مشین کے اندر ووٹ ڈالنے کے اندر آپ کا بہت سیدھا سیدھا جیسے یہاں پہ بتایا ہوا ہے آپ کا وہاں پہ پولنگ آفیسر آپ کے یہ ایسا نشان لگائے گا یہ دو یونٹ آپ کو دکھیں گی آپ کو کنٹرول یونٹ نہیں دکھے گی یہ دو یونٹ دکھیں گی جب آپ مددان کرنے جائیں گے تو آپ کو بٹن دبانا ہے اس چناوچن اور اس نام کے آگے جو آپ کو ووٹ دینا ہے جس کو تو جب آپ وہ بٹن دبائیں گے تو یہ لال بتی جیسے کی دکھائی گئی ہے یہ لال نشان جل جائے گا یہ جلنے کے ساتھ سیکنڈ بعد میں اس والی مشین میں ایک پرچی آئے گی جس کے اندر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو اس نمبر کی کولم پہ اس چناوچن کا ووٹ دیا ہے ہم پھر سے بتا دیتے ہیں ہم کہیں اور سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں ہم صرف آپ کی سرکاری جانکاری جو کی سرکاری ویب سائٹ پہ اپلبد ہے اور آپ کو اس کے اوپر وشواس کرنے میں کوئی دکھت نہیں آئے گی وہیں سے لیتے ہیں جیسے ہر ایک کے نیچے بھارت نرواشن آیوگ لکھا ہوا ہے ابھی ہم دکھائیں گے بھی آپ کو بھارت نرواشن آیوگ سے ہی یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں اسی لئے آپ کو دکھایا جائے گا یہ انگریزی کے جو ہمارے درشک ہے ان کے لیے ہے کہ یہ ووٹ کیسے ڈالنا چیئے ان کو یہ ویوی پیٹ کے بارے میں اور جانکاری ہے کچھ ویوی پیٹ یونٹ آپ کی نہیں چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے یہ سارے نوٹیفیکیشن اس لئے دکھائے گئے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کہاں سے لیے گئے ہیں کیوں لیے گئے ہیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ویوی پیٹ یونٹ ایک اکیلی یونٹ ہے یہ کہیں سے کنیک نہیں ہو سکتی جیسا کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا اور اس کو رینڈم آئیزیشن پروسس کے تھرور آلوکیٹ کیا جاتا ہے جس سے چھڑ چھڑ ہونے کی گنجائشیں کم ہو جائیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر میں صرف اسی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں کیونکہ میرے کو اور کسی ویب سائٹ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے سارے الیکشن کی ذمہ داری تو یہاں پہ ووٹر اویرنیس کا ایک آئیکن آتا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ سیدھی ووٹر اویرنیس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے جب یہاں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ویڈیو کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کے بارے میں پوری جانکاری ملے گی اب اس کے اندر ہم جاتے ہیں ریسورسز کے اوپر جب ہم ریسورسز پہ جائیں گے تو وی وی پی بھارت کی مثال یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے جیسے یہ والا ویڈیو ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں پورا اس کے اندر آپ کو پورا وی وی پیٹ کی جانکاری بھی دی جائے گی اسی طرح اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جیسے یہ والا ویڈیو ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر اور بھی ویڈیوز ہیں جن کو آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اور پوری جانکاری لے سکتے ہیں ان میں آپ کو اور بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ آرام سے دیکھئے اور اس کے اندر آپ کو بہت سارے جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے آپ کا آڈیو ویڈیو گیمز بھی ہے کومکس بھی ہے پریزنٹیشن بھی ہے یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے تو اس کے ساتھ ہی ہم ہمارا ویڈیو سماپ کرتے ہیں دیکھتے رہیے جس کے اندر ہم آپ کو اور جانکاریاں لیں گے الیکشن کے سممندد اور اس سے جروری جڑی ہوئی کوئی بھی مہت پون جانکاری جو آپ کو سیئیوک کرے گی اچھی اور سگم سرکار بنانے کے اندر تھینکیو